السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا آپ کو بھی اور ترکی کے صدر جناب رجب طیب وردغان کو بھی کہ ان کو صدارتی انتخابات میں پھر سے کیا دکھئے جیت ملنا اور ان کے لیے دکھئے پھر سے وہ صدر بنیں گے یہ ان کو بہت بہت مبارک ہو ترکی کے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو مبارک ہو آپ حرار ہوں گے کہ آپ یہاں رہ کر کہ ترکی کے صدر کو دیکھیں مبارک باتیں پیش کیوں کر رہے ہیں تو اس کا دیکھیں یہی حل بتانے کے لیے میں آج بیٹھا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب سے ترکی میں انتخابات کی شروعات ہوئی انتخابات کیا دیکھیں وہاں شروع ہوئے ساری دنیا کے مسلمان دعا کر رہے تھے کہ ہم جو ہے ساری دنیا کے مسلمان یہ دعا کر رہے تھے کہ اب کی بار پھر سے جو ہے وہ طیب اردگان ہی کیا دیکھی جیتے بینا کیا تھی وہ آپ کو دیکھیں بتا رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بھارت کا مسلمان بھی یہی کہہ رہا ہے اور یورپ کے اندر بھی سارے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے مسلمان جبکہ وہ نہ ترکی جاتے ہیں نہ ترکی آتے ہیں نہ کوئی معاملہ ہے پھر کیا بینا ہے تو بینا دیکھیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ رجب طیب اردگان کی جیت مسلمانوں کیلئے اس قدر کے دیکھیں اہم تھی اس قدر اہم تھی کہ رجب طیب اردگان ہی ہے جس نے مسلمانوں کی بات کہی آپ دیکھتے ہیں اندر کی رجب طیب اردگان وہ مسلمان ہے وہ مرت بجاہد ہے جب کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہماری بات کہنے والا صرف مرت بجاہد وہ رجب طیب اردگان ہے رجب طیب اردگان کے دیکھیں سوال یہ کہ جیت مسلمانوں کے لئے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کیا ضروری تھی وہ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا برما کے مسلمانوں کو جب سب نے ٹکرا دیا تھا اور وہ سات دن برابر جو ہے سمندر پر اپنے بچوں کے ساتھ سفر کرتے رہے اور کوئی بھی بندرگاہ پر اپنی اتارنے کے لیے تیار نہیں تھا تب رجب طیب ارتگان ہی تھا جسے نے سارے کہ دیکھیں سارے برما کے مسلمانوں کو اپنی طرف بلایا اور اپنے سینے سے لگایا اور ہم نے اس مرد مجاہد کو دیکھا کہ وہ رو بھی رہا تھا اس کے ساتھ جو چپٹ کر کہ وہ رو رہے تھے اس نے کہا میرے یہاں آجاؤ میں کھانا بھی کھلاوں گا میں یہاں رکھوں گا بھی میں یہاں گھر بھی بنا کے دوں گا میں سب کچھ کروں گا پھر تو آپ نے دیکھا ساری دنیا کے کیا دیکھیں پیٹ میں آگ لگی تھی ساری دنیا ناراض ہو گئی تھی لیکن رجب ارتعیب ارتگان وہ مرد مجاہد ہے جس نے دشمنوں کے ایوانوں میں جا کر کے بھی کہا کہ مسلمان یہاں زمین پر رہیں گے اور یہ مسلمانوں کا دیکھئے حق ہے اور یہ حقیقی حق ہے کہ مسلمان سر اٹھا کر کے دیکھیں چیئے گی لہٰذا رجب طیب ارتعان کے جیتنے سے دیکھیں بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں کا فائدہ الحمدللہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ رجب میں ان کو درازگی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان سے امت کے جیالے ان سے جو ہے دیکھیں امت کے کام امت کے مسائل حل اللہ رب پر حصد کرائے کوئی ایک مجاہد ہوتا ہے جو اس کے دیکھیں کائی پلٹنے کے ضرور کے دیکھیں قابل ہوا کرتا ہے رجب طیب ارتعان کے اندر یہ خاصیت اور یہ قوت کے دیکھیں اور یہ حوصلہ کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ہر جگہ تھی یہاں نظر آتی ہیں اس لیے دیکھیں مسلمانوں نے دعائے کی اس لیے مسلمان دیکھیں آج مبارک باد ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں اور اس لیے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ترکی میں پھل سے اب رجب طیب ارتعان اللہ سلامت رکھیں ان کے سر ان کے تختتاج کو اور اللہ رب رسد خوب خوب امت مسلمہ کا ان کے سنی بھلا فرمائے وزاری شیحسن کے لئے قدوس وطب پہچھائیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ